بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعوم سے میں بھی ٹھیک ہوں آج ہم بنائیں گے بینڈی جو ہمارے ڈینر میں بہت اچھی لگتی ہے کھانے میں چلائیں راسی بھی شروع کرتے ہیں ہم اپنی سب سے پہلے ہم اپنی جو بینڈی ہے وہ فرائی کر دیں گے اپنے سوس پین لے لیا ہے اس کے نظر ہم اول ڈالیں گے اول ہم نے لیا ہے ہاف کپ اولیا ہے اور اس کے اندر ہم اپنے بینڈی ڈال دیں گے بینڈی کو میں نے کٹ کی اچھی طرح سے دو کی رکھ لیا تھا تو وہ اب اس کے اندر ڈال دیں گے اس سائز میں آپ کٹیں گے تو بینڈی جو ہماری زیادہ چھوٹی بھی نہیں لے گے گی ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے فرائی کرنا ہے بینڈی جو ہمارے فرائی کرنے میں تقریباً دس سے بارہ منٹ لیتی ہے فرائی ہونے میں تو آپ نے بھی دس سے بارہ منٹ لیتی کو فرائی کرنا ہے اس کے بعد اس کو نکال لینا اس طرح سے اس کو آپ نے ارام ارام سے اس کو چمت سے حالاتے رہنا ہے تاکہ یہ ٹوٹنے بھی نہ پائیں اور جلدی سے فرائی بھی ہو جائے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کو سارا مکس کر لینا ہے گین کے ساتھ اور اب ہم اس کے اندر نمک ڈال دیں گے تاکہ اس کے اندر جو لیس ہوتی ہے وہ نمک سے جلدی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اور ہماری بھندی کے اندر بھی نمک چلا جائے گا اس طرح سے آپ نے فرائی کریں گے تو آپ کی ماشال ایسے بینڈی جو ہے وہ بہت اچھی بنیں گی یہ دیکھیں ہماری بینڈی جو ہے وہ فرائی ہو چکی ہے میں اس کے اندر ایک لیمون ہے وہ انچھوٹ کے ڈال دوں گی تاکہ جو اس کے اندر جو بلکل لیس ہے وہ بلکل سی ختم ہو جائے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے میں اس کے اندر ایک لیمون چھوٹ دوں گی آپ بھی اس طرح طریقے سے بنائیں گی تو آپ کی بھی بہت اچھی بینڈی بنیں گی انشاءاللہ چلیں یہ ہماری بینڈی جو ہے وہ فرائی ہو چکی ہے لیمون ڈال کے میں اس کو پانچ منٹ اور فرائی کیا ہے اب میں اس کو نکال لوں گی کسی چھاننے میں اس طرح سے تاکہ اس کے اندر جو گھی ہے وہ بلکل نکل جائے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو کسی چھاننے میں نکال لیں گے تاکہ جو اس کے اندر اویل ہے وہ بھی نکل جائے یہ جلی سے اس طرح سے فرائی ہو جائے گی آپ نمک اور اس کے اندر لیمون ڈالیں گی تو اس کے اندر جو لیس ہے وہ بلکل ہتم ہو جائے گی اور اب ہم اپنا پیاز فرائی کریں گے پیاز کے لئے ہم نے بڑا برطن لے لیا ہے اور یہ ہی اویل میں اس کے اندر ڈال لیں گے پیاز میں اس کے اندر ڈال لیں گے پیاز آپ نے States کا لینا ہے جتنی آپ کی بھیندی ہے بھیندی ہماریoupji ادا کو گھتی ہیں بعدہیں ادا کلو تھیں اور ادا کلو آپ نے اس کے اندر پیاز ڈالنا ہے پیاز ڈالنا ہے اور اس کو فرائی کر لینا ہے ادا فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس سوتک ہو جائے پیاز آپ کا تو آپ اس کے اندر پاکھی مسائلیں ڈال دیں اس طرح سے ہم اپنا بیاس جو ہے وہ سارا فرائی کریں گے مطلب سوتے کریں گے ٹھیک ہے مطلب کہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے آپ سمجھیں کہ آپ کا کلر چینج ہو گیا ہے بیاس کا تو آپ اس کے اندر مسالے ڈال دیجئے گا میرے دس سے دس منٹ لگے ہیں اس کو سوتے کرنے میں کیونکہ بیاس ہمارا تھوڑا زیادہ تھا اس لئے یہ تھوڑا ٹائمی ہے اس نے سوتے ہونے میں دیکھیں آپ بیاس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہے ہم میں اس کے اندر باقی مسالے ڈال دوں گے ٹیماتر لیا میں نے ٹیماتر لیا میں نے فریجو لے تھے اس لئے میں نے اس کو پیسٹ بنا کے رکھ لیا ہے ٹیماتر مارے تھے چار سے پانچ عدد میں نے ٹیماتر لیا ہے تو وہ اس کے اندر ڈال کے ان کو مکس کر لیں گے اچھے طرح سے پیاس کے ساتھ مکس کر لیں گے ان سب کو یہ ٹیماتر جو ہیں پیاس کے ساتھ سارے مکس ہو چکے ہیں ہم میں اس کے اندر باقی مسالے ڈال دیوں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بولنا یہ میں نے حریومٹشی لیاء ہیں حریومٹشی میں نے لی ряд چار عدد حریومٹشی لیئے ہیں وقاٹ کیersch کے دن دل دی لیا ہے 1،1،1،هادی تیبل فون میں نے لال مرچ کا پوڑر لیا ہے 1،1،اڈی تیبل فون میں نے نمک لیا ہے اس کے دن در آپ نمک اپنی تیز کی مطابق بڑھا سکتے ہیں 1،1،2،اڈی تیبل فون اور ون ٹیبر سپن میں نے اس کے اندر زیرہ لیا ہے اور اب ہم ان سب مسالوں کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے پیاس اور مرے ٹوماتر اور یہ جو مسالے میں نے ڈالے ہیں ان کے ساتھ ہم مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ مکس ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کے اندر بندی ڈال لیں گے فرائے کی ہوئی بندی کو ڈال لیں گے اور ان کو مکس کر لیں گے دیکھیں یہ مکس ہو چکی ہے اب میں اس کے اوپر دھرمیاں ڈال دوں گے چوک کی آواز بھیک چوک کر کے اس کے اندر پر ڈال دوں گے اور ایک ادھر دھری مرچ کٹ کے اس کے اوپر ڈال دوں گے گرم سلا اگر آپ نے ڈالنا ہے تو آپ اس کے اوپر 1 ٹی سپون گرم سلا ڈال کے اس کو دھم پر لگا دیں اس سے جو بندی کی خوشبو ہے وہ بہت اچھی آئے گی اب میں اس کو 5-10 منٹ دھم پر لگا دیا ہے دھم پر لگانے سے جو بندی کے اندر ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا آتا ہے تو آپ کوشش کریے کہ اس کو دھم پر ضرور لگائیں اس سے جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا آئے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے ڈالنا ہے تو خوشبو بہت اچھی آئیے اور اب میں اس کو مکس کر لوں گی ساری بندی کو اور اس کو میں ڈش اوٹ کر لوں گی چلائیں اس کو ڈش اوٹ کرتی ہیں اب مکس ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے آپ نے اپنی ساری بندی جو ہے پول کے اندر ڈال لینی ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومیٹس پر میں جو ضرور بتائیے گا کہ میری جیسے بھی جو ہے وہ آپ کو کیسے لگی ہے اور اس کو فینلوک تیار کرنے کے لیے میں اس کے اوپر دھنیا ڈال دوں گی اس طرح سے آپ نے دھنیا ڈال لینے اس کے پر اور آپ نے اس کو اس طرح سے سرف کرنا ہے اللہ حافظ تو میں یاد رکھئے گا